اسلام علیکم ویلکم بیک آن تنویر جٹا اوفیشل آئی پیل کے لیے بڑی بری خبر ہے آئی پیل تقریباً جو ہے دنیا کی سب سے بڑی لیگ ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آئی پیل کا سب سے بڑا لوز ہو سکتا ہے ان فیوچر اور آئی پیل کو بڑا نقصان ہو گیا ہے جی ہاں آئی پیل دوہزر چوبی سترون ایڈیشن جاری ہے جہاں پر تمام ٹیمیں اپنی پرفارمنس سے جو فینز ہیں ان کے خون گرما رہی ہیں اور بڑا زبزست ٹرون ایڈیشن جاری ہے ہائیس سکور بھی اسی ٹرون ایڈیشن میں بنایا گیا ہے سن رائزز ہیدر آباد کی جانب سے اور فاسٹس بولر بھی مل گیا ہے انڈیا کو ایسی سترون ایڈیشن میں اب خبر کچھ ایسی ہے کہ جو فاسٹس بولر ہیں انڈیا کے اس وقت میانک یادب ان کا نام ہے اور انڈیا کے شوئے بختر انہیں کہا جاتا ہے اور ان کی میڈیا کی طرف سے تو یہ بھی دعویٰ ہے شوئے بختر کا ریکارڈ یہ ان فیوچر توڑ دیں گے وان فیفٹی سیون کی ہائیس ٹرین انہوں نے ابھی تک بول کی ہے میانک یادب لکناؤں سوپر جائنٹس نے انہیں خریدا تھا اور ان کی طرف سے دو میچز یا تین میچز کھیلے ہیں ابھی تک انہوں نے دو میچز میں چھے وقتیں حاصل کی تھی انہوں نے بڑی کفائیتی اور بیلنسڈ بولنگ کرتے ہیں پانچ کا ایکونومی ریٹ ہے اور بڑے زبردست بولر ثابت ہوئے ابھی تک انڈیا کچھ سالوں سے بڑے اچھے فاسٹ بولرز کہہ سکتے ہیں پرڈیوز کر رہے ہیں محمد سیراج ہو گیا اس کے علاوہ عمران ملک ایک فاسٹس بولر تھا انڈیا کا لیکن اب میانک یادب آئے ہیں تو انڈیا ناؤں ڈاوٹ ایک بڑا کہہ سکتے ہیں ٹیلنٹ پرڈیوزر ہے ان کرکٹ تو انڈیا کے حوالے سے یہ خبر ہے کہ میانک یادب کو انجری ہو گئی ہے اور وہ تقریباً ایک ہفتے کے لیے آئی پیل سے باہر ہو گئے ہیں ابھی تک فائنل رپورٹس نہیں آئی کہ انجری کس نویت کی ہے کس لیول کی ہے میانک یادب کی انجری کا جب لیول کنسیڈر یا کنفرم ہو جائے گا تو اس کے بعد ان کی جو ہے فائنل تھیرپی ہو جائے گی فاسٹ بولرز کی حوالے سے ہمیں بہت احتیاط بڑھتنی پڑتی ہے بڑا کیرفول ہی انہیں ہینڈل کرنا پڑتا ہے کیونکہ انہیں انجریز ہمیشہ ہوتی رہتی ہیں تو ہوپس ہو کہ میانک یادب جو ہیں وہ فٹ ہو انہیں کوئی زیادہ کہہ سکتے ہیں کہ انجری بڑی انجری نہ ہوئی ہو کیونکہ انڈین میڈیا یا انڈین فینس انہیں ورلڈ کپ دو در چوبیس میں دیکھ رہے ہیں تو وہ بڑے کہہ سکتے ہیں چہیتے بن چکے ہیں اس وقت انڈیا کے سٹار بھی بن چکے ہیں بہت کم قیمت پر صرف بیس لاکھ روپے میں لکنو سپر جائنٹس نے خریدیا تھا اور ان کو بڑا زبردست پیکج مل گیا میانک یادب کی روپ میں بڑے زبردست بولر ہیں کفائیتھی بولنگ کرتے ہیں اور اپنے ٹیم کو بڑے سپورٹیو نیچر کے پیس بولر ہیں تو انڈیا اگر اس پر محنت کر لے گا تو یہ دو 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 چوبیس کے ورلڈ کپ ہیں بہت زیادہ ہیلپفول رہے گا جہاں پر جسپریت ومرا ہوں گے محمد سیراج ہوں گے تو وہاں پر ایک فاسٹس بولر یعنی میانک یادب ہوں گے تو وہ پیس اٹیک لا جواب بن جائے گا پاکستان کا پیس اٹیک اس ورلڈ کپ میں بڑا زبردست رہنے والا ہے اگر دوسرے نمبر پر کوئی پیس اٹیک رہے گا تو وہ انڈیا کا رہے گا کیونکہ پاکستان کا پیس اٹیک شاہین شاہ فریدی نسیم شاہ اور محمد آمیر یہ تین بولرز اور اس کے علاوہ چوتھا بولرز یہ چار بولرز اگر اپنا رول تو کسی بھی ٹیم کی یہ کہہ سکتے ہیں کہ گھٹنیں ٹکوا سکتے ہیں تو بڑا زبردست میچ دیکھنے کو مل سکتا ہے آپ کو انڈیا ورسس پاکستان اس بار کیونکہ بولنگ اور بیٹنگ میں تقریباً دونوں ٹیم میں سیم سیم ہیں انڈیا انڈا ادھر ہینڈ بیٹنگ میں تھوڑا ایج رکھتے ہیں لیکن جو پاکستانی ٹیم میں آل راؤنڈرز آئے ہیں نہیں آل راؤنڈرز وہ اس چیز کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کا مقابلہ اس ٹیم سے ہیں تو پاکستانی بولنگ ورسس پاکستانی بیٹنگ ہو سکتا ہے لیکن انڈیا بولنگ ورسس پاکستانی بیٹنگ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس بار مقابلہ لیول کا ہے اور آپ کو مزہ آنے والا ہے تو حب سو کہ میاں کی آدب وہ ٹھیک ہوں ان کی انجری کوئی زیادہ بڑی نہ ہو تاکہ آپ کو ایک مزیدار مقابلہ دیکھنے کو مل سکتا ہے